آئی پیل دوہزہ اکیس سریس اے نے واپسک کرتے ہی ایک بڑی اپلبدی حاصل کی سریس اے نے چھوٹ کے بعد آئی پیل میں واپسک کرتے ہوئے دلی کیپٹلز کے لیے بہترین بیٹنگ کا پردرسن کیا دی ٹوینٹی کرکٹ میں سریس اے نے ایک بڑی اپلبدی بھی حاصل کر لی وہ اس پراروپ میں چار ہزاران پورے کرنے میں سفر رہے ہیں اس میں انتراستیا اور انیا سبھی تی ٹوینٹی مقابلے شامل ہیں ایک سو پچاسوے تی ٹوینٹی مقابلے میں آئیر نے یہ اپلبدی حاصل کی ہے دلی کیپٹلز کے لیے سنڈائجس ہیڈرواد کے خلاف کھیلتے ہوئے سریس اے نے پچیس رن بناتے ہی ارہزار تی ٹوینٹی رنوں کا آکڑا پراب کر لیا اس مقابلے سے پہلے ان کے تین ہزار نو سب پچھتر رن تی ٹوینٹی کرکٹ میں تھے اب وہ اس سے آگے چلے گئے ہیں ٹوینٹی کرکٹ میں سریس اے کے نام دو ستک اور پچیس ارد ستک ہے ایک سو سر چالیس رن ان کا اچھتم سکور ہے آئی پیل میں بھی اے کا کھیل بہترین رہا ہے اس ٹرنامنٹ میں اے نے کل اسی مقابلے کھیلتے ہوئے دو ہزار سے بھی زیادہ رن بنائے ان کے نام سولہ ارد ستک ہے اچھتم سکور کی بات کریں تو آئی پیل میں سریس اے نے چھانبے رن کا اچھتم سکور بنایا ہے ان کے بلے سے ستک آنے کی امید فینس کو ہے آئی پیل میں ان کا سٹرائک ریٹ قریب ایک سو چھبیس کا ہے سنڈائزر ہائیدر آباد کے خلاف مقابلے میں سریس اے نے دھاکڑ بیٹنگ کا پردرسن کیا انہوں نے ایک چالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نواد سر چالیس رن بنائے اس دوران ان کے بلے سے دو چوکے اور دو چھکے آئے ٹیم کے لیے انہوں نے جمہ داری سے کھیلتے ہوئے لکشے کو حاصل کر لیا ڈلی کیپیٹلز نے سنڈائزر ہائیدر آباد کی ٹیم کو آٹفیکیٹ کے بڑے انتر سے میچ میں ہرا دیا کتان رشاپانت بھی ایک اس گیند میں 35 رن بنا کر نواد رہے انہوں نے بھی تین چوکے اور دو ساندھا چھکے جڑے ڈلی کیپیٹلز نے یو اے لگ میں بھی اپنا بہترین پردرسن جاری رکھا ہے ڈلی کیپیٹلز نے جیت کے ساتھ ایک بار فیر سے انگتالکہ میں اپنا نام ٹاپ پر درج کر لیا ہے رشاپانت کی کپتانی میں تین نے ساموہی گروپ سے ایک جھٹ ہو کر ریدرسن کیا ہے